جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم صحافت کی دنیا کے ایک عجوبے کے بارے میں بات کرتے ہیں اسرائیل سے تعلقات اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں سوشل میڈیا پر پھر سے چل پڑی ہیں یہ وہی اسرائیل ہے جس نے ریاست مدینہ کو کبھی تسلیم نہیں کیا یہودیوں کی وطن حاصل کرنے کی تاریخ بہت پرانی ہے یہ وہی ہے جنہوں نے ہمیشہ بیرونی حملہ آوروں کو سرمایہ اور جاسوسی فراہم کی اور بار بار معاہدہ کرنے کی اور توڑنے کی رید قائم کی یہ وہی اسرائیلی ہیں جب ان کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو انہیں اسرائیل کی ریاست دلوانا چاہتے تھے تو انہوں نے ان کی نصیحتوں اور آقامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور جب انہیں دو مرتبہ اس ریاست سے عذابِ الہی نے جلاوطن کیا تو انہوں نے تب بھی سچی توبہ نہیں کی تورایت میں ایک سے زیادہ مقامات پر ہے کہ یہ ریاست شرائطِ تورایت کی خلاف ورزی کی بنا پر ان سے چھین لی گئی قرآنِ مجید میں دو مقامات پر ذکر ہے کہ یہودیوں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت و خواری مسلط کر دی گئی اب وہ لوگ جو یہودیوں کو تسلیم کرنے کی مہم چلا رہے ہیں کیا وہ اس خدای عذاب میں حیصہ ڈالنا چاہتے ہیں جو ان پر پھٹکار کی شکر میں برستا ہے یا وہ ان مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑنے کا عجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں ناظرین سن 1981 میں اسرائیل نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کی ایٹمی پلانٹ پر حملہ کر کے اسے تباہ کرنا چاہا تھا کیا ایک پاکستانی ہو کر اسے تسلیم کرنے کی باتیں کرنا اس دشمنی کا صلح ہے ان بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کرام کو ستایا ان کا مزاک اڑایا ہمارے نبی پر جادو کیا زہر دیا اور متعدد طریقوں سے جان لینے کی کوشش کی آج بھی وہ توہین رسالت کی مہمات کی سرپرستی کرتے ہیں کیا ان سب باتوں کے بعد کسی صاحب ایمان کے لیے اسرائیل کی حمایت میں کچھ بولنے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے لگتا ہے خدائی پکڑ کا کوئی سبب ایسا نہیں جو ہم ہاتھ سے جانے دینا چاہتے ہیں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ہی ان پڑے لکھے جاہل سیکلر سوچ کے حامل پاکستانیوں کی حالت پر رحم فرمائے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ڈاونلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں